اداب ناظرین ایکسپریس نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین شمیم آئیے آج کی اہم خبروں پر ڈالتے ہیں ایک نظر ڈونالڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ یوکرائن کی جنگ ختم کرنے کا بادہ کیا ہے جبکہ اس کے صدر ولاد میرزرنسکی نے سابق ہمریکی صدر کو ان کی ریپبلیکن صدارتی نامددگی پر مپارباد دینے کے لیے رابطہ کیا دونوں رہنماؤں نے جمعہ کو فون پر بات چیز کی چین کے بیجنگ شانزی صوبے میں تیز سیلاپ کی وجہ سے ایک ہائیوے پر ایک پل جزوی طور پر گینے سے کم سے کم گیارہ افراد ہلاک اور تیز سے زیادہ لاپتہ ہیں حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ صوبائی محکمہ پابلی سٹی کے حوالے سے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پل شانگولو شہر کے زاشوئی کاؤنٹی میں واقع ہے جمعہ کی شام کو اچانک بارش اور سیلاپ کی وجہ سے گر گیا ڈھاکہ پولیش نے بنگلہ دیش بھر میں سخت کرفیو نافذ کر دیا اور فوجی دستوں نے ہفتے کے روز دارہ حکومت کے کچھ حصوں میں گشت کیا تاکہ سرکاری ملازیبتوں کی تقسیم پر کئی روز تک جاری رہنے والی جھڑپوں کے بعد کئی افراد ہلاک اور سائکڑ زخمی ہو گئے ہیں وزیراعظم شیخ حسینہ کے لیے سب سے بڑا چیننج ہے کیونکہ وہ جنوری میں ہونے والے انتخابات کے بعد مستحصل چوہتی بار اختیار میں آئیں جن کا حضب الاختلاف کے اہم گروپوں نے بائیکارٹ کیا تھا بنگلہ دیش میں تین سو سے زیادہ ہندوستانی طلبہ کو کوٹا مخالف مزاہروں کے طور پر وطن واپس جانے پر مجبور کیا گیا جس کے نتیجے میں طلبہ اور سیکیورٹی فورچس میں جھڑپے ہوئیں جس کے نتیجے میں اب تک کم سے کم ایک سو چار افراد ہلاک اور پچی سو سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں پڑوسی ملک سرکاری ملاجمتوں میں ریزرویشن کو دوبارہ شروع کرنے پر ہفتوں سے بڑے پیمانے پر احتجاج کا مشاہدہ کر رہے ہیں ہندوستان میں کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے دوران دو ہزار بیس میں گیارہ لاکھ اضافی اموات ہوئی جو کہ دو ہزار انیس کے مقابلے میں ستہ فیصد زیادہ ہیں ایک بینلخامی تیخیخ میں پتا چلا ہے کہ یہ تقمینا ہندوستان میں کوویڈ نائنٹین سے ہونے باری سرکاری اموات سے تقریباً آٹھ گنا زیادہ ہیں اور عالمی ادارہ سہت کے اندازوں سے ایک اشاریہ پانچ گنا زیادہ ہیں محققین بشمل آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے محققین نے کہا ہے کہلا کے وزیر سید وینا جارج نے ہفتے کے روز ریاست میں نیپا وائرس پھیلنے کی روپنے کے لیے اخدمات کرنے کے لیے ایک عالی سطحی میٹنگ طلب کی ہے کوزی کورٹ زلے میں دو ہزار اٹھارہ اکیس اور دو ہزار دیس میں نیپا وائرس پھیلنے کی اطلاع ملی ہیں اور دو ہزار انیس میں زلے ایرناکولم میں اور کوزی کورٹ اور دیگر ازلہ میں چمکہ دڑوں میں نیپا وائرس کے انٹی واریز کی موجودی کا پتہ چلا ہے حیدرباد سمیت تلنگانہ کے بیشتر ازلہ میں جمعہ کی شام وقفے وقفے سے جاری براہ بارش نے عام زندگی مفلوش کر کر رکھ دی موصلہ دار بارش کے باعث ندیہ اور نالے بہرے ہیں آپاشی پروجیکٹ سے ستیاب میں اضافہ ہو گیا ہے جسے کئی پروجیکٹ سے دروازے کھول کر پانے خارج کیا جا رہا ہیں محکمہ موسمیات کے حکام نے عوام کو خبردار کیا ہے وہ محتاد رہیں کیونکہ اتوار اور پیر کو شدید بارشوں کا امکان ہے بتایا جاتا ہے کہ آئندہ 18 گھنٹوں میں تیز بارش کا امکان ہے جوگولامہ گدوالزلے میں جورلا پروجیکٹ سے تقریباً 64954 کیوزک کی آمد ہو رہی ہے اور اوپر کی طرف سے شدید بارش ہو رہی ہے محکمہ پاشی نے گیٹ اٹھائے اور تقریباً 57000 کیوزک پانی نیچے کی طرف چھوڑا تلنگانہ میں سرکاری سطح کی ہائی سکول میں سکول کے اوقات میں معاملی تبدیلی کی گئی ہے اس خصوص میں محکمہ تعلیم نے گورنمنٹ ہائی سکول کے اوقات کار میں تبدیلی کے حوالے سے حکمہ چیاری کیے ہیں جس کے مطابقی ریاست کے سرکاری ہائی سکول صبح نو بجے سے شام چار بچ کر پندرہ منٹ تک کام کریں گے ہائی سکول کے بچوں کو بھی پرائمری اور اوپر پرائمری سکول کے بچوں کے اوقات کار میں لانے کے لیے فیضہ کیا گیا ہے نلگونہ ڈسٹک سنٹرل ہاسپیٹل میں آنے والے مریضوں سے رخم کی وسولی کا سسلہ ابھی بھی جاری ہے اس کے ساتھ ہی ایک نیا کاروبار بھی شروع ہو گیا ہے اور سورسنگ ایجنسیوں نے صفائی کے کارکنوں کو کسی بھی بہانے سے برطرف کرنا اور نیک لوگوں کی خدمت حاصل کرنا اپنا کاروبار بنا لیا ہے پانچ مہینوں میں اٹھارہ لاکھ روپیے جیب میں ڈالے ہیں ہندوستانی فاسٹ بولر محمد سمی نے ٹینس سٹار سانیہ مرزا کے ساتھ ان کی شادی ہونے سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبروں پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور اسے لوگوں کو سخت وارننگ بھی دی ہے حالیہ میں سوشل میڈیا پر گشت ہو رہی تھی کہ ٹیم انڈیا کے فاسٹ بولر محمد سمی ہندوستانی ٹینس سٹار سانیہ مرزا سے شادی کرنے والے ہیں سنت نگر تھانے میں شکایت کرنے والی خاتون سے بتتمیزی کی گئی اور میسیجز کے ذریعے حراسہ کرنے والے سنت نگر سی آئی انسپیکٹر پوریندر ریڈی کو سائبر آباز سی پی نے معطل کرنے کے حکمات چاری کیا ہے انصاف کے لیے آنے والی خاتون کو جنسی طور پر حراسہ کرنے والے خاتون نے سائبر آباز سی پی سے شکایت کی خاتون نے سی آئی کی طرف سے کی گئی چیٹنگ اور میسیجز سی پی کو دکھائی ہیں ڈی سی ایم وین نے نلگنڈا گنٹر منڈل مرکز میں قومی شہرہ پر پیچھے سے ایک لاری کو ٹک کر دی ڈی سی ایم کھڑی لاری سے جا ٹک رہا ہے ایک شخص کی موت ہو گئی اور اس حادثے میں ایک شخص جانباق اور ایک زخمی ہو گیا زخمی شخص کو نلگنڈا ہاسپیٹل منتخل کیا گیا کھمم پالیرو کے ہلکے کے ونکٹ گری گاؤں کیے بی ونکٹ امہ ستر سالہ کو اس وقت سامپ نے کٹ لیا جب وہ اپنی مجدوری کے حصے کے طور پر کھیت میں کام کرنے چاہ رہی تھی لوہیخین کو سرکاری ہاسپیٹل لے جائے جائے تو دستیاب تینوں ڈاکٹرس ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہسی مزاق اور ایک دوسرے کو بغیر علاج کے تائم پاس کر رہے ہیں جب پوچھا گیا کہ سامپ کے دسنے والی اور جان لیوہ حالت میں ہونے والی خاتون کا علاج کیے بغیر وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں تو کھمبم کے سرکاری ہاسپیٹل کے ڈاکٹرس نے بتتمیزے سے جواب دیا کہ چیخیں مت ہمیں اپنا کام کریں تلنگارہ کے نظام آباد شہر میں واقع سرکاری ہاسپیٹل سے ایک تین سالہ لڑکے کا دو نمالم افراد نے اس وقت اخوا کر لیا جب بچہ ہاسپیٹل کے کوریڈور میں فرش پر اپنے باپ کے بازو سو رہا تھا بتایا گیا ہے کہ ہاسپیٹل میں جلے نظام آباد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ڈیلیوری کے لیے آئی ہوئی تھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص بچے کو اپنے کاندھے پر لے کر ہاسپیٹل سے باہر نکل رہا ہے اور اس کے سامنے ایک اور شخص بھی موجود ہے ہاسپیٹل میں موجود سی سی ٹی وی کیامرے میں بچے کے اغوا کی ویڈیو خید ہوئی ایکسپریس نیوز میں فیلحال اتنا ہی دیگر اپ ڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی نیوز کے ساتھ